موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم کا احسان ہے کرم ہے کہ پروردگار عالم ہم کو پھر سے ایک بار رمضان شریف دکھا رہا ہے اللہ نے ہماری حیات میں وہ برکت عطا فرمائی کہ پھر سے ایک بار ہم رمضان شریف دیکھ رہے ہیں تو رمضان شریف ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس کو ہم خدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو پروردگار عالم کی جانب اپنے آپ کو رجوع کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیں رجوع کرنے کا ایک کوشش کریں کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جو اسلام کے جو ارکان ہیں نماز روزہ زکاة حج ان تین فرائض کے تکمیل پوری طور پر کی جا سکتی ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے اور زکاة کا ادا کرنا ہے تمام صاحب نصاب کے لئے زکاة فرض ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے جس طرح انسان جسمانی ایکسرسائز کرتا ہے اپنی جسم کو مضبوط کرنے کے لئے جسم کو طاقتور بنانے کے لئے اسی طرح روحانی آپ کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے اور اسی روحانی ایکسرسائز کا ایک طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا وہ ہے روزہ اور روزہ صرف سہر تک پانی اور کھانے کو روک دیا گیا پھر افطار میں کر دیا گیا اس کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ آپ کے پیٹ کا روزہ ہے وہ اور اسی طرح آپ کے آنکھ کا روزہ ہے آپ کے کانوں کا روزہ ہے آپ کے دماغ کا روزہ ہے آپ کے جسم کا روزہ ہے تمام آزا کو اپنے روزے میں رکھیں اور ایسی کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو جو غیر شرعی ہے تو بہرحال ہمارے اپنی اس رمضان کی مصرفیات میں ہم کو ہمارے وہ تمام چیزوں کو خیال رکھنا ہے اور جو صاحب نصاب ہیں جو اللہ تعالی نے جس کو مال و دولت سرفرانس فرمایا ان کے لئے تو اور مزید ذمہ داریاں عید ہو جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو جو مال و دولت عطا فرمایا اس میں سے آپ کو زکاة ادا کرنا ہے اپنے خریبی رشتہ داروں کو زکاة دینا ہے اپنے خریبی رشتہ داروں کو آپ زکاة دیں آپ کے محلے والوں کو زکاة دیں اور پھر آپ کے شہر والوں کو دیں اگر شہر میں کوئی نہ ملا تو آپ شہر کے باہر دوسرے شہروں میں دے سکتے ہیں اگر اس ملک میں نہ ملا تو دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے پڑوس میں آپ کے اپنے رشتہ داروں میں آپ کو زکاة کے مستحق مل جائیں گے اور اگر کوئی آپ کا رشدار ہے آپ کا کوئی اپنا ہے جن سے آپ کے تعلقات سہی نہیں ہے مطلب آپ کے اپنے ان کے ریلیشنشپ میں اتنی وارمنس نہیں ہے کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی رائے کی اختلاف ہوتا ہے دونوں میں بنتی نہیں ہے ان کا سونچنا آپ کے سونچنے میں الگ ہے لیکن آپ ان کو بھی زکاة دینا ہے یاد رکھیے کہ کبھی بھی کسی کی ساتھ میں دشمنی ذاتیت کے ساتھ مت کیجئے اگر ان کے ساتھ میں اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے رکھیے the difference of opinion ہو سکتا ہے انسان میں but آپ اختلاف ذات مت کیجئے ان کے شخصی پرسنل آپ کبھی دشمن مت بنیے اگر آپ نے ان کے ساتھ میں کوئی رائے میں opinion میں اگر differences ہے تو کوئی بات نہیں کوئی ایک انسان کا ایک opinion ہوتا ہے دوسرے انسان کا دوسرا opinion ہوتا ہے لیکن آپ ان کی ذات کے دشمن بن جائیں گے تو پروردگار عالم کو بالکل منظور نہیں ہے پروردگار عالم کی آپ نارغازگی کا سبب بن جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آپ مجرم بن جائیں گے کہ آپ نے کسی کی ذاتیت سے آپ نے دشمنی کی کسی کو personalize آپ target نہ کریں اگر آپ ان کی کسی معاملے سے اختلاف کرتے ہیں تو اس حد تک رکھیں اس opinion تک رکھیں اس رائے تک رکھیں اس مسئلے تک رکھیں لیکن کسی کے ذاتیت میں آپ مداخلت نہ کریں ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی اور پرزگاری نہیں گئے کیوں یہ ذات جو عطا کی ہے وہ پروردگار عالم کی عطا ہے اور پروردگار عالم جب آپ کو کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو عزت کو آپ کو گرانے کی آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے نہ تو آپ کو اس میں کوشش کرنا چاہیے اب آپ اگر اس عمل میں چلے جائیں گے اور آپ کوشش کریں گے تو پھر آپ کا اور ان کا معاملہ نہیں رہیں گا بلکہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے گا اللہ نے کسی کو سرفراز کیا اور آپ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے یا گرانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا مخابلہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہو جائے گا تو یہ رمضان شریف میں آپ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا کہ زکات کے دینے میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو دکھانا اور جتانا چاہتے ہیں آپ نہ دکھائیے نہ جتائیے بلکہ عبادت کیجئے اور وہ عبادت کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کیجئے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہو آپ ایسا کام مت کیجئے جو صرف دکھاوا اور یاکاری کے لیے ہو جائے گا اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو صرف خالص سطن اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر کسی کے قریب آنے سے آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے تلاوت میں اور لہن میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو پڑھنا سارا بیکار ہو جائے گا اسی طرح آپ نے گھروں کو عبادت خانہ بنائیے اپنے گھروں کو نوافل پڑھنے کی جگہ بنائیے آپ مسجد میں یقیناً آپ نماز پڑھئے اور سنتیں پڑھئے نوافل پڑھئے لیکن اپنے گھروں میں بھی نوافل پڑھئے اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کیجئے ایک ایسی جگہ ضرور بنائیے جہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں جہاں پر آپ نوافل کا عدا کرتے ہوں پاک و صاف رکھیے اپنے گھروں کو اور لوگوں کو آپ جو ہے اپنے ساتھ میں اپنے جڑائیے اپنے ساتھ میں ملائیے اور ختم خوران کیجئے سمات خوران کیجئے اور خود خوران پڑھئے ایک روزہ نہ ایک پارا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تیز دن تک ایک خوران شریف کی تکمیل ہو جائیں گے انشاءاللہ بہرحال رمضان شریف آ رہا ہے میں خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں خواہش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس رمضان شریف کو آپ اچھی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں روڈوں پر موٹر سیکل دوڑانے میں نہ گزاریں ہوتلوں میں کھانے پینے میں نہ گزاریں اور تفریق کے لیے نہ گزاریں فوٹبال میچز آرگنائز کرنے میں نہ گزاریں پپ جی کے گیمز کو آرگنائز کرنے میں نہ گزاریں بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزاریں اور روزہ رکھنے پر کسی ساری دنیا پر احسان نہیں جتائیں بلکہ روزہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں فرض کی تکمیل کے لیے کریں پورا دن دوام سو رہے ہیں روزہ رکھ کر ایسا مت کیجئے روزہ رکھئے تو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی جائیے اپنی نوکری کے لیے بھی جائیے اپنے کاروبار کے لیے بھی جائیے جو اپنے کالیج کو جائیے اپنے سکول کو جائیے جو آپ کے روز مرہ کے زندگی آئے وہ تمام تکمیل کرتے ہوئے آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جائیں گے اللہ کے خربت حاصل کریں گے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے تو پروردگار عالم کو خوش کرنے والا کام کیجئے اور رمضان شریف میں آپ تراوی کا احتمام کیجئے لوگوں کو افطار کرانے کے لیے اپنی رخم کو خرچ کیجئے صدقہ و خیرات کیجئے ایک آدمی کو بھی آپ روزہ کھلائیں گے تو اس کا یہ بڑا عجر و ثواب ہے لیکن دکھاوے کے لیے مت کیجئے لوگوں کو بتانے کے لیے مت کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کیجئے و صلی اللہ تعالی علی خیری خلقی سیدنا محمد و علی و سبی اجمعین والحمد اللہ رب العالمين